السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین صدق اللہ علی العظیم اللہ تبارک وطالع اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لئے رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے ہم نے آپ کو دو رمضان یعنی پارٹ ٹو میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کیسے ہوئی اور حضرت دعی حلیمہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کیسے اپنے گھر لے گئی ہیں اور کیسے آپ نے ان کی پرورش کی اور پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسے وصال ہوا ان کا انتقال ہوا مقام ابوہ مدینے کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے جو غلام تھی حضرت ام ایمن وہ ساتھ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان دونوں حضرات نے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کو وہیں پر دفن کیا اور ام ایمن کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے مکہ آنے کے بعد جب حضرت عبد المطلب کو خبر اطلاع ملتی ہے وہ بڑے گمگین ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے حضرت عبد المطلب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے اور جس جگہ بھی جاتے آپ کو لے کر جاتے اور آپ اپنے ساتھ ہی انہیں رکھتے اپنے ساتھ سلاتے اپنے ساتھ کھلاتے جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ لیے رہتے کہیں پر آپ کو تنہا نہ چھوڑتے مجموع زواہد میں ایک روایت ہے اور یہی روایت المتدرق للحاکم میں بھی ہے اور یہ روایت یہ ہے حضرت سعید کے والد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ میں حاضر ہوا تواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص تواف کر رہا ہے اور ایک کلمات بار بار کہہ رہا ہے وہ کلمات یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدایہ میرے سوار میرے محمد کو مجھے واپس کر دے اور مجھ پر ایک عظیم احسان فرما انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پوتے کو ایک گمسودہ اوٹ کی تلاش میں بھیجا ہوا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ ان کا پوتا جو بھی کام کے لیے جاتا ہے الحمدللہ اسے کامیابی مل جاتی ہے لیکن اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے بہت زیادہ فکرمند ہو رہے ہیں اس وجہ سے ایسے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ انہیں واپس کر دے مجھے فرماتے ہیں کہ میں وہی پر موجود تھا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ لے کر حاضر ہو گئے حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اب آج کے بعد میں اپنے آپ سے آپ کو کبھی جدا نہیں کروں گا اللہ اکبر اس قدر حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے سیرت حلبیہ میں ایک روایت موجود ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سات سال کی عمر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو گئے کچھ پریشانی ہو گئی حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو لے کر انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرایا جائے لوگوں نے بتایا کہ اکات کے میلے میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کا علاج کرتا ہے عبد المطلب نے اپنے پوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر پہنچے عبادتگاہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز نہ آئی آپ کو میں بتا دوں راہب کسے کہتے ہیں پہلے سمجھ لیجئے کیونکہ یہ جملہ بہت بار آپ کو سننے کو ملے گا راہب اس عالم کو کہتے ہیں جسے قرآن مقدس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی تھی تورات زبور انجیل جس کو اس کا علم ہوتا تھا اسے راہب کہتے تھے یعنی ایک طرح سے وہ اپنے دور کا عالم ہوتا تھا اور وہ دنیا سے ہٹ کے رہتا تھا یعنی وہ گرجہ گھروں میں رہتا تھا یا جنگلوں میں رہتا تھا یعنی دنیا سے اپنا رغبت اس نے ختم کر رکھی ہوتی تھی یعنی دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگتا تھا اسے راہب کہا جاتا تھا تو آقات ایک میلہ لگتا تھا اس میں لوگوں نے بتایا کہ آپ لے جاؤ وہاں پر ایک راہب رہتا ہے وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے آنکھوں کا اس کے پاس لے جائیں حضرت عبد المطلب جو ہیں میں سیرت حلبیہ سے یہ روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب وہاں پر لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر وہاں پر جب آپ نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے آواز نہ آئی یہاں تک اندر کچھ دیر کے بعد زلزلہ سا آ گیا راہب ڈر کر دروازہ کھول کر باہر آیا دیکھا کہ ایک شخص تھا اس کے ساتھ ایک نورانی سا بچہ کھڑا ہے بہت خوبصورت ہے اس نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں عبد المطلب ہوں فرمایا یہ آپ کے ساتھ کون ہیں فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے اس راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کی اور خوب اچھی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر ساختہ چلا اٹھا اللہ اکبر یہ دیکھتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے پوتے کو آپ کے پاس لائیا ہوں اس کے آنکھوں میں پریشانی ہے علاج کے لیے میں آپ کے پاس لائیا ہوں اس راہب نے کہا میں اپنے علم کے بنا پر جہاں تک مجھے علم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ بچہ ہے یہ آخری نبی ہے خاتم النبیین ہے اور اسے آپ ہمارے پاس علاج کے لیے لائے ہیں اسے آپ لے جائیں اس کا لواب جو ہے یعنی جو اس کا تھوک مبارک ہے وہی اس کا علاج ہے اور سب سے بہتر علاج ہے حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لاتے ہیں اور آپ کے لواب دہن آپ کے آنکھوں پر لگا دیتے ہیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ یوں ہی رہتے تھے اور اللہ تبارک وطالہ یوں ہی موجزات دکھاتا رہا اور قدرتیں اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے ظاہر ہوتی رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آٹھ سال اور چھے ماہ اور دس دن کا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب پچاس سال کی عمر میں وفات پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر آٹھ سال چھے ماہ دس دن کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے میں خوب روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روتے تھے آپ کو خوب تسلی دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے وفات کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں آگئے جب حضرت عبد المطلب کے وفات کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر ان کو ایک وسیعت کی کہا کہ میرے بعد میرے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں آپ رکھنا انہیں کوئی کبھی پریشانی نہ ہو کبھی دکھ نہ ہو میں تمہاری کفالت میں اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں حضرت ابو طالب نے باخوشی ان کی بات کو یعنی تسلیم کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں رکھ لیا آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ عبد المطلب جو ہیں ان کے اور بھی بیٹے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا تھے لیکن عبد المطلب نے ابو طالب کو ہی کیوں آپ کی کفالت میں دیا آپ کو یہ علم ہونا چاہیے سنیے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارہ چچا اور چھے پھپیوں کا شمار کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں اختلاف ہے لیکن یہی مشہور ہے میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ چچاؤں کے نام بتا دیتا ہوں حضرت عباس جرار قاسم حضرت حمزہ موقوم حجل عبداللہ ابو طالب حضرت زبیر عبدالقابہ الحارس ابو لہب سمجھ رہے ہیں یہ بارہ نام میں نے آپ کو بتائے اب رسول اللہ علیہ وسلم کے جو چھے پھپیوں ہیں ان کا بھی نام سن لیجئے سیدہ صفیہ پہلی دوسرا سیدہ آتکہ تیسرا برہ چوتھا سیدہ اروہ پانچوہ امیہ چھٹوہ ام حکیم البیزہ سمجھ رہے ہیں یہ چھے پھپیوں ہیں یہی شمار کیا گیا ہے حالانکہ اس میں اختلاف ہے اختلاف تو بہت چیزوں میں ہے لیکن یہی چیز شمار کیا گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے والد اور حضرت ابو طالب ایک ہی ماہ کے ہیں یعنی ایک ہی ماہ کے کوک سے پیدہ ہوئے بچے ہیں یعنی دونوں بھائی ایک ماہ سے ہیں اس لئے حضرت عبدالمتالب نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کے cache falat میں دیا کی ان کے اندر وہ خون کا جو محبت ہے خون والی جو محبت ہے وہ ان کے اندر پائی جائے گی اس لیے آپ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے کفالت میں دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں آگئے حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے بڑی ذمہ داری سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ نے دمیں آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مند رہتے حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے آپ اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے تھے کہیں جاتے تھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے کہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے آپ کے لیے ہر کسی سے بھی لڑ جاتے تھے آپ اپنے بچوں کو بھی پرواہ نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ نے بڑی ذمہ داری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر نو سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے حضرت ابو طالب کے بچے جب بخریاں چرانے جاتے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ بخریاں چرانے چلے جاتے تھے اور آپ ایک دن بخریاں چرانے گئے تھے تو آپ کے ساتھ دوسری مرتبہ شکل صدر کا معاملہ ہوا یعنی پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا دھویا گیا اور پھر آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا اور سل دیا گیا یہ دوسری مرتبہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دس سال کچھ مہینے تھے یہ جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا یہ میں نے پڑھا تھا فتح الربانی میں یہ واقعہ موجود ہے اسے شکل صدر کے نام سے لوگ جانتے ہیں یہ بات جب حضرت ابو طالب کو پتا چلی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا اب مجھ سے جدہ نہ ہونا اب تم بکریاں چرانی نہ جانا آپ کو منع فرما دیا گیا آپ فرمایا گیا اب مت جانا آپ ہمیشہ اپنے ساتھ لیے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یوں ہوا کہ مکہ میں کہت آ گیا کہت یعنی بارش نہیں ہوتی تھی اور جب بارش نہیں ہوگی تو سبزیں نہیں ہوگیں گے یعنی کھیتیاں باریاں نہیں ہوں گے پھل پھروٹ نہیں آئیں گے مویشی جو ہیں ان کے لیے چارہ نہیں پیدا ہوگا تو وہ دودھ نہیں دیں گی یعنی پریشانی بڑھ جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہت پڑھنا کہت سالی سمجھ رہے ہیں کہت سالی کہتے ہیں اسے تو کہت پڑھ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے ایک جماعت بنائی اور ابو طالب کے گھر آئے کیونکہ حضرت ابو طالب کا گھر جو تھا وہ سرداروں والا گھر تھا تو لوگوں نے حضرت ابو طالب سے آکے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلئے دعائیں کیجئے کہ اللہ تبارک وطالعہ بارش نازل کرے کیونکہ سبزیں نہیں اگرے ہیں پریشانی بڑھ رہی ہے حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے کتابوں میں موجود لکھا ہے جب حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو یوں ایسا لگا کہ جیسے اندھیرہ تھا اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اچانک روشنی آگئی حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور خانہ کعبہ کے دیوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت لگا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے حضرت ابو طالب نے ہاتھ اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعا کرنے لگے کہ اللہ اس نورانی چہرے کے صدقے اس نورانی برکت والے چہرے کے صدقے اس نورانی برکت والے چہرے کے واسطے سے ہم پر بارش نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا وسیلہ دیتے ہیں بس یہ وسیلہ دینا کیا تھا کہ اچانک ایک بادل کالی گھٹا چھا گئی اور اتنا بارش ہونے لگی اتنا بارش ہونے لگی کہ لوگ ابھی دعائیں اپنی مقمل بھی نہیں کیے تھے کہ جھمہ جھم بارش ہونے لگی اللہ اکبر یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہے میں اس کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں خسائص القبرہ یہ ہے خسائص القبرہ اللہ مہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اس کو نکل کیا ہے الخسائص القبرہ میں یہ روایت موجود ہے یہ جھمہ جھم بارش شروع ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ یعنی چہر مبارک کا وسیلہ دیا گیا اللہ اکبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر بارہ سال کے ہوئی تو حضرت ابو طالب ملک شام تیارت کرنے کے لئے جایا کرتے تھے تو جب ایک بار ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کے لئے کہا حضرت ابو طالب نے سمجھا کہ یہ بہت دور دراج کا سفر ہے اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جانا درست نہیں ہے انہوں نے اپنا تیارتی سامان سب اکٹھا کر لیا سامان تیار کر لیا جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپڑ گئے اور آپ نے بھی جانے کے لئے اثرار کیا انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور اپنے سواری پر اپنے ساتھ بیٹھا کر ملک شام لے گئے جب ملک شام پہنچے ایک شہر ہے بسرا وہاں پر پہنچے وہاں پر ایک گرجہ گھر ہوا کرتا تھا اس گرجہ گھر کے باہر جب وہ لوگ پڑاؤ ڈالے یعنی رکے وہاں پر ٹھہرے تو کیا ہوا وہاں پر جو گرجہ گھر تھا اس گرجہ گھر میں ایک راہیب رہتا تھا جس کا نام تھا جرجیس سمجھ رہے ہیں جرجیس نام تھا بہیرہ راہیب کے نام سے وہ مشہور تھا یعنی لوگوں میں بہیرہ راہیب کے نام سے وہ مشہور تھا اور کتابوں کا بہت علم رختہ تھا اس نے دیکھا اپنے چھت سے کہ ایک کافلہ آیا ہے اور وہ گھجہ گھر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یعنی رکے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں اس کی نظر ایک بچے پر پڑی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت سے دیکھا اور خوب اچھے سے دیکھ کر وہ نیچے اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اچھے سے دیکھ کر جان کر پرخ کر پوچھا یہ بچہ کس کے ساتھ آیا ہے لوگوں نے کہا یہ بچہ ابو طالب کے ساتھ آیا ہے اس نے حضرت ابو طالب کو پاس بلایا اور گرجہ گھر کے اندر لے گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو بچہ ہے وہ کون ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے محمد نام ہے میرا بھائی عبداللہ تھا جس کا انتقال ہو چکا ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے علم سے نوازہ ہے اس کے مطابق میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ نبی ہے نبی ہے یہ اعلان نبوت کرے گا اور یہ آخری نبی ہے حضرت ابو طالب کو اس نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے اس کو لے کر لوڑ جائیں کیونکہ آپ اسے شہر میں لے کر جائیں گے اور کسی یہودی کی نظر اگر اس پہ پڑ گئی اور اس نے اگر اس کو بھاپ لیا جان لیا پہچان لیا علامتوں سے جو نبوت کے علامتیں ہوتی ہیں اگر اس وجہ سے اسے جان لیا سمجھ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے قتل نہ کرنے اسے پریشان نہ کریں بہتر ہے کہ آپ یہاں سے اس بچے کو لے کر لوڑ جائیں یہ سن کر حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز کوئی چیز نہیں تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پھر واپس ہو گئے مکہ تشریف لے آئے گھر چلے آئے یوں ہی آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے اور یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا یعنی آپ کا پہلا مرحلہ بچپن تھا وہ گئی دوسرا مرحلہ شروع ہوا لڑکپن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے مرحلے میں قدم رکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں قدم رکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنے لگے آپ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ کئی تجارتیں کی بہت دور دور سفر کرنے لگے تجارت کرنے لگے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی سفر میں سفر کرتے کرتے تجارت کرتے کرتے اس میں اتنا ہوشیار ہو چکے تھے اتنا ماہر ہو چکے تھے کہ آپ کے مد مقابل اس لائن میں کوئی نہیں تھا تجارتی لائن میں کوئی نہیں تھا آپ اس تجارتی لائن میں اتنے ماہر تھے کہ آپ سے لوگ مشورے لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مال تجارت کرنے کے لیے لے جاتے تھے اور دو گناہ زیادہ فائدہ لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صادق و امین تھے یعنی عدل انصاف کرنے والے تھے اتنے سچے تھے کہ آپ کا لقب پڑ گیا تھا پورے مکہ میں آپ کا یہ لقب پڑ گیا تھا آپ کو امین کہا جاتا تھا امین یعنی امن پسند امانت داری کرنے والا انصاف کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سب سے زیادہ امانت دار سمجھتے تھے اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا جانتے تھے ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے پھر بھی مکہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی پر بھروسہ کرتا تھا تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی صداقت و امین کا ایک پیکر جانا کرتے تھے آپ کے پاس مالے رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ لوگوں کا دل اتمنان تھا کہ ہم جن کے پاس مال رکھ رہے ہیں یہ ہمارا مال صحیح سلامت ہمیں واپس کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین تھا جدر سے آپ گزرتے تو لوگ کبھی کبھی امین کے نام سے بھی آپ کو پکارتے اے امانتدار سوچیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقِ حسنہ تھا وہیں مکہ میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام خدیجہ تھا خدیجہ بنت خوائلد وہ عورت بہت مالدار تھی اور لوگوں پر بہت شفقت کرنے والی تھی بہت پاک دامن عورت تھی نظرِ جھکائے رہتی تھی اس کا دو بار اس کا نکاح ہو چکا تھا دونوں شوہر اس کے انتقال کر چکے تھے بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی باہیا عورت تھی پردے میں رہ کر اس نے تجارتی سامان لوگوں کو دیتی تھی اور وہ لوگ لے جاتے تھے تجارت کرتے تھے یعنی بیچ کر آتے تھے جو نفع ہوتا تھا وہ اسے دے دیتے تھے لیکن بہت سے لوگوں نے اس کے مال سے اپنا بہت فائدہ کیا یعنی آدھا مال کا فائدہ جو ہوتا تھا آدھا اسے دیتے تھے اور آدھا حضف کر جاتے تھے کھا جاتے تھے وہ عورت چاہتی تھی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے کوئی ایسا اسے تاجر مل جائے جو اس کے ساتھ انصاف کرے اس کا مال لے جائے بیچے تجارت کرے جو وہ فائدہ ہو اسے آ کر دے اسے کسی نے آ کے بتایا کہ مکہ میں ایک بہت اچھا شخص ہے بنو حاشم قبیلے کا شخص ہے اس کا نام محمد ہے بہت صادق و امین ہے وہ شخص بہت زیادہ ایماندار ہے لوگ اسے امین کہ کے پکارتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنے ان کی تعریف سنی تو ان کی بھی چاہت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا جائے وہ تجارت کریں ہمارا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجے کہ کیا آپ ہماری طرف سے تجارت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہاں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت کے لیے لے جانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت کے لیے ملک شام ملک یمن وغیرہ میں لے جاتے تھے اور دو گناہ فائدہ لے کر آتے تھے حضرت خدیجہ بہت پریشان تھی کہ اس سے پہلے جتنے بھی تاجر میرے مال کو لے گئے انہوں نے اتنے فائدے مجھے لا کر نہیں دیا یہ بندہ کیسا ہے اس میں ضرور کچھ خاص باتیں ہیں حضرت خدیجہ کے ایک غلام تھا جس کا نام محسرا تھا حضرت خدیجہ نے ایک دفعہ حضرت محسرا سے کہا کہ جب ملک شام میں محمد کو اپنا مال دوں گے تجارت کرنے کے لیے تو تم اس کے ساتھ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا اور دیکھنا کہ یہ شخص کے کیا اصاف ہیں کیا خوبیاں ہیں کیوں اس سے اتنا زیادہ فائدہ یہ لے کر آتا ہے ضرور اس کا پتہ لگانا حضرت محسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گئے حضرت خدیجہ کے یہ بھیجے ہوئے یہ جاسوس تھے جاسوسی کرنے گئے تھے ملک شام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک گرجہ گھر کے باہر آپ نے ایک درخت کے نیچے آپ نے اپنے اوٹ بیٹھائے ایک درخت کے نیچے آپ نے اپنے اوٹ بیٹھائے وہی گرجہ گھر قریب میں تھا وہاں پر ایک نستورہ نام کا راہی رہتا تھا جو کتابوں کا علم رکھتا تھا اس کی گزر وہاں سے ہوا اس نے دیکھا اس درخت کے نیچے ایک شخص تیارت کے لیے اپنا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے اپنا اوٹ بیٹھایا ہوا ہے اپنا آرام کر رہا ہے وہ شخص حضرت محسرہ کو جانتا تھا اس نے حضرت محسرہ کو قریب بلایا اس نے کہا یہ شخص کون ہے انہوں نے کہا یہ شخص محمد ہے مکہ سے آیا ہے تیجارت کرنے کے لیے وہ حضرت محسرہ کو جانتا تھا حضرت محسرہ سے اس راہیب نے جس کا نام نستورہ تھا اس نے کہا مجھے یہ علم دیا گیا تھا نسل در نسل یہ بتائی گئی تھی یہ بات کہ یہ جو درخت ہے یہ بہت پرانا درخت ہے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں رکے گا سوائے جو آخری نبی ہوگا وہ تیجارت کے لیے آئے گا اور اس درخت کے نیچے وہ آرام کرے گا تو یہ ایک نبی ہو سکتا ہے تم اس کا خیال لکھنا مجھے امید ہے کہ یہ آخری نبی ہو سکتا ہے یہ اعلان نبوت کرے گا تم اس کا پوری طریقے سے خیال لکھنا حضرت محسرہ نے کہا ضرور حضرت محسرہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی چیز میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرتے تھے مال بیچنے میں ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے کام رکھتے تھے کم بولا کرتے تھے اچھا بولا کرتے تھے اچھا لوگوں کے ساتھ آپ اخلاق سے پیش آتے تھے حضرت محسرہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی آپ جب دھوپ میں چلتے ہیں تو بادل سایہ کر لیتا ہے حضرت محسرہ نے یہ سب اوصاف دیکھے جب واپس ہوئے ملک شام سے تجارت کر کے اور حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حضرت محسرہ پہنچے اور محسرہ نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اوصاف بتائے تو حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں مچھل اٹھا آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چوبیس سال یا پچیس سال تھی لیکن حضرت خدیعہ چالیس سال کی عمر ہوتے ہوئے بھی آپ کسی بھی کم سن عورت سے کم نہیں تھی آپ بالکل نوجوان لڑکی کی طرح تھی حالانکہ اس سے پہلے حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کئی بار لوگوں نے رشتہ پیش کیا بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے پیش ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے رشتے پیش کیے لیکن دو بار بیوہ ہونے کے بعد آپ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گے اب میں یوں ہی زندگی اپنی گزار دوں گے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس طریقے سے آپ کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مچھل اٹھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ اوساف سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا دل کھچ گیا آپ نے حضرت ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہمارے ساتھ کریں گے حالانکہ خود سوچیں کئی مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتے آئے بڑے بڑے گھرانوں سے بڑے بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے لیکن آپ نے اہد کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کروں گے لیکن یہ اوساف دیکھنے کے بعد آپ کا دل مچھل اٹھا آپ نے پیغام بھیجا حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام نکاح آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے نظر جھکا دیتے ہیں یعنی اس میں ہاں تھی حضرت ابو طالب نے فرمایا یعنی ہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ ہوا تو آپ کے نکاح میں جو دین مہر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے سو اونٹ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے قاضی حضرت ابو طالب خود تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چچاداد بھائی ورکہ بن نوفیل تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا پچیس سال کی عمر یا چوبیس سال کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چالیس سال عمر ہے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان لڑکی کی طرح ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو ریکارڈنگ ہوگی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد کیا ہوا حضرت خدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی رہی اور آپ کا مال کیا ہوا اور آپ کس طریقے سے زندگی گزاری آپ کے کتنی اولادیں ہوئیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو ہم سے بولنے میں کسی قسمی کی گلتی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہیں کہ بولنے میں کسی قسمی کی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا استغفراللہ ربی من کلی زنبیوات اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ